اسلام علیکم پروگرام وی ٹو کے ساتھ میں ہوں ریم شاہ آوان ہمارے ہاں بہت سے قواتین اپنے حقوق کی حصول کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنی نمائندی کا احساس دلا رہی ہیں ہمارے ہاں قواتین کے حقوق کے لیے نا صرف سماجی دارے اور حکومتی دارے کام کر رہے ہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی بہت سے ایسے شخصیات ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں ایسی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے بہت زیادہ ان کی حقوق کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے آئیے میں آپ کو مل بات ہی ہوں فوجیہ بکار صاحبہ سے السلام علیکم فوجیہ بکار صاحبہ کیسی ہیں آپ بلکل خیریت تھانکی کیا مصروفیات ہیں بس جی وہی انسانی حقوق خواتین کے حقوق پر کام کر رہی ہوں آپ کمیشن میں تو نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ بہار بہت ساری جگہوں پر پھر as a board member of various organizations بھی میں یہی کام کر رہی ہوں کہ خواتین کے خلاف نہ کوئی تفریق ہو اور ان کو برابر کے موقع دیا جائیں آپ نے خواتین کے حق کے لیے آواز اٹھائی کتنی کامیابی ملی؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں میرے خیال سے تو کافی کامیابی ملی ہے کیونکہ پنجاب حکومت میں اب میں 2014 کی بات کروں جب میں نے جوائن کیا تھا یا اس سے بھی دو ایک سال پہلے چلے جائیں تو بہت سارے ایسے قوانین تھے جو نہیں تھے اس کے بعد وہ قوانین آئے پاکستان میں بھی قوانین آئے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا ہی controversial جو قانون آیا وہ گھریلو تشدد کا انصداد کرنے کے لیے آیا قانون پنجاب میں بڑی وہ reluctance اور resistance کے بعد پاس ہوا سمیلرلی اگر آپ دیکھیں تو ریپ کو ڈیل کرنے کے لیے قوانین مضبوط ہوئے کام عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے قوانین مضبوط ہوئے پھر most importantly خواتین کو سرکاری ملازمتوں میں ایک خاص کوٹہ دینا جو کہ پنجاب میں 15 فیصد ہے اس کا رجحان خواتین کی بورڈ اور کمیٹیوں میں نمائندگی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو کافی بہتری آئی ہے اگر معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد جاری رہتا ہے اور وہ ابھی بھی ہے بلکہ کچھ عداد و شمار کے مطابق شاید بڑھ رہا ہو مگر میرے خیال سے جو اس کی ریپورٹنگ ہے وہ تھوڑی بہتر ہو گئی ہے اور پولیس کا جو ریسپونس ہے ٹو وائلنس اگنس بیمن وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے پولیس اب زیادہ سنسٹیو ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہے مختلف طریقوں سے آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کا خیال کیسے ذہن میں آیا پولیٹیکل سائنس کا بہت گہرا تعلق ہے خواتین کے حقوق کے ساتھ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل سائنس کیا ہے پولیٹیکل سائنس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملکی امور کیسے چلائے جاتے ہیں محدود وسائل کو کیسے ان کی تقسیم کی جائے تمام گروپس کے اندر کیسے آپ انشور کریں کہ دنیا خیلی راستے پر گامزان ہے اگر میں کہوں تو تو ایک تو اس کا وہ گہرا تعلق خواتین جو اس کی پچاس فیصد کے قریب جو آپ کی شہریت ہے وہ خواتین کی ہے دنیا میں اقریباً پچاس فیصد عورتیں خواتین ہیں تو نیچلی وہ اس کو ٹچ کرتی ہے اس کے ساتھ میرا جو پرسنل انٹرس تھا خاص طور میں میں جو کینیڈا سے ماسٹرز کیا اس میں میں نے ریفیوجیز کے رائٹس کے اوپر کام کیا کافی سارا تو جب ریفیوجیز کے رائٹس پر میں کام کر رہی تھی تو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ جو نسلی تفریق ہے وہ ہو رہی ہے ریفیوجیز کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے پھر اگر آپ ریفیوجیز کو خالی لیتے ہیں تو اس میں خواتین کو ڈبل ویمی ہوتی ہے یعنی کہ ایک تو وہ ریفیوجی ہیں اوپر سے وہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے زیادہ مسائل کئی دفعہ ہوتے ہیں تو یہ کر کے ہمیشہ سے میرا انٹرس تو پھر اس سے جوڑا رہا ہے پولٹیکل سائنس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ جڑا رہا ہے خواتین کے لیے سوشل اکنومک ڈبلیپمنٹ کتنی اپورٹنٹ ہے دیکھئے ایک طرف ہے خواتین کی اکنومک ایمپارمنٹ جو کہ معاشی استحکام ہے میرے کیال سے وہ بہت ہی لازمی ہے اگر آپ خواتین کے سوشل رائٹس کو انشور کرانا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے بنیادی انسانی حقوق کو انشور کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ وہ ذریعاست کی ذمہ داری ہے مگر پریکٹیکلی وہ آتی ہے اکنومک سٹرنٹ سے اب آپ کام کر رہی ہیں میں کام کر رہی ہوں ہماری اپنے گھر کے اندر گھر سے باہر ایک حیثیت ہے فیصلہ سازی میں ہماری ایک شمولیت ہے اگر ہم نہ کام کر رہی ہوں ہمارے معاشی طور پر ہمارا بلکل ہی کوئی حیثیت نہ ہو تو شاید ہماری بات کو کم وزن دیا جائے گا سنا کم جائے گا تحقیق پہ یہی کہتی ہے کہ جب خواتین ایک حد سے زیادہ پیسے کمانا شروع کرتی ہیں تو ان کے خلاف تشدد کم ہو جاتا ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ خواتین جب ایک حد سے زیادہ پڑ جاتی ہیں پڑ جاتی ہیں تو ان کے خلاف تشدد میں کمی آ جاتی ہے ان پر خواتین پر جنرلی زیادہ تشدد ہوتا ہے گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے دیہات میں زیادہ ہوتا ہے تو معاشی طور پر تو خواتین کا استحقام لازمی ہے کہ ان پر ہر طرح کا تشہدد ختم کیا جائے اس کے لئے لازمی ہے سماجی طور پر جو سوشل جسے ایک امپارمنٹ سوشل امپارمنٹ کہتے ہیں اس میں بڑا ضروری ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو روئیے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوں عورتوں کو برابر کا انسان سمجھا جائے ان کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو آپ نوکری کی تو اجازت دے دیں ملازمت میں مگر انٹری لیول پر رکھیں اور جو فیصلہ ساز جگہیں ہیں ان کے اوپر سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ روئیوں کو درست کرنا جو ہے لازمی ہے اگر ہم خواتین کی سوشل امپارمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو اپنے میں بھی کانفیڈنس دینا کہ میں ایک برابر کی انسان ہوں میرے میں برابر کی صلاحیتیں ہیں اور مجھے برابر کا کام کرنا چاہیے تو بہت لازمی ہے اس کے لئے عام خیال کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بومن وہ کسی کے نہیں سنتے خود سر ہوتی ہے آپ کے اس پارے میں کیا خیال ہے دیکھیں اپنے مرضی سے کام کرنا یا اپنے فیصلے خود کرنا کوئی بری بات نہیں اس کے لئے آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ کی تعلیم ہونی چاہیے آپ کی سمجھ فہم و فراست ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان برابر بنائے تو پھر ایک انسان کو دوسرے انسان کے فیصلے کرنے کا کیا حق حاصل ہے ہاں مام باپ کی بات جس طرح ہے کیونکہ مام باپ اپنی اولاد کا بہت بھلا چاہتے ہیں ان کی بات سننا لازمی ہوتا ہے بہت مناسب ہوتا ہے جائز بھی ہے وہ ضرور سنیں مگر اگر خود سری اس کو کہتے ہیں کہ وہ اگر کام کری ہے تو ساری تنخواہ اگر ساس کے ہاتھ پہ لا کے رکھے تو اس کو خود سری کہیں یا اگر اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے اس کو گڑ گڑانا پڑے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے دو اور وہ اگر وہ جا کے تعلیم حاصل کر لے تو اگر اس کو خود سری کہتے ہیں تو اچھی بات ہے عورتوں کو خود سار ہونا چاہے اس لحاظ سے مگر انسان کو ہمیشہ دوسروں کی رائے کو برابر وزن دینا چاہیے خاص طور پر جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں جو آپ کے چاننے والے ہیں آپ کے ماں باپ بہن بھائی ان سب کی رائے کو وزن دینا لازمی ہے مگر آپ اللہ تعالیٰ نے عورت کو برابر کی عقل دی ہے وہ سوچ سمیت کے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسٹی اٹیک، آنر کیلنگ ریپ ڈومیسٹک وائلنس اور فوسٹ میریجز جو ہیں خواتین کے مسائل میں سرے فریست ہیں پولیس کے دادو شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کے تقریباً جو ہے کیسز جو درج ہوئے اس میں سے سب سے زیادہ عورت کا قتل تھا آنر کیلنگ کہلیں آپ ڈومیسٹک وائلنس تھا، ریپ تھا اور اس طرح کے کئی جو تھے کیا کہیں گی آپ کیسے روکا جا سکتا ہے کیوں یہ چیز بڑی ہے کریمنالیٹی کیوں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ تو بات بلکل باننے والی ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے جو واقعات ہیں وہ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے چاہے آپ اس کو کہلیں کہ وہ واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یا آپ کہیں کہ ریپورٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے مگر نمبرز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں جنرلی ہمارے معاشرے میں کریمنالیٹی بڑھتی جا رہی ہے وہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے دو تین اس کی وجوہ آتے ہیں ایک تو آپ کا جو پہلا ایک کمیونل لیونگ تھی نا کہ آپ کا ایک گاؤں ہے اس میں ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو جانتا ہے اور عزت کرتا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار بھی ہے وہ اب سٹرکچر ٹوٹ چکا ہے وہ کمیونل سٹرکچر ٹوٹ چکا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں جو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر لوگ رہتے ہیں یا آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر لوگ رہتے ہیں آپ ان کو ان کا نہیں پتا ایک انڈیویجویلیزم اور مٹی ریالیٹی بڑھ چکی ہوئی ہے یعنی کہ مادیت بڑھ گئی ہے لوگ اپنے آپ کو یہ انڈریچ کرنے میں لگے ہوں گئے ان کو اپنے ہمسائے کی فکر نہیں ہے وہ اسلام میں ہے نا کہ جی اگر آپ کا ہمسائہ بھوکا سوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک گناہ ہے وہ اب ہمیں اس کے کوئی خاص فکر نہیں ہے تو ایک تو اس کی یہ پرائیمری وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیا آپ دیکھیں جو کہ ہم باہر کے کارکونز بھی دیکھتے ہیں بچوں کے لیول پہ بھی تو اس قدر اس میں تشدد ہے اتنی وائلنس ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتے ہی تشدد دیکھنا شروع کر دیتا ہے تشدد کو وہ نوملائز کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو ایک عام چیز سمجھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کرمینالیٹی بڑھ رہی ہے تیسری بات یہ ہے جون جون مادیت کو آپ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ کے وسائل اور آپ کی خواہشوں میں ڈسٹنس زیادہ ہوتا جاتا ہے پھر آپ اپنے وسائل محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسے حالات میں گھریلو تشدد کی کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے یعنی کہ عورتوں کو زیادہ مارپیٹ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ باہر کی فرسٹریشنز وہ گھر پہ نکالی جاتی ہیں ہمیشہ جو فیزیکلی کمزور ہوتا ہے اس پہ نکالتے ہیں نا تو وہ عورتوں پہ اور بچوں پہ بڑھ جاتی ہیں تو کچھ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں پھر ایک میرے خیال سے جو ہمارا بہت بڑا علمی آئے پاکستان کا اور بہت سارے ہمارے جیسے اور ممالک کا وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس قدر آبادی بڑھ چکی ہے کہ اس کو پروپرلی اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی ضروریات کا خیال کرنا ریاست کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ کچھ وجوہات اکٹھی ہو کے تو آپ کی تشدد کا انسیڈنس عورتوں پہ شاید زیادہ بڑھ رہا ہے یا زیادہ ریپورٹ ہو رہا ہے باٹ اس کافی نظر آتا ہے وائلنس اگیسٹ وومن ایک سوچ ہے جس سے بدلنا ضروری ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیسے بدل سکتی ہیں یہ سوچ اب اس سوچ کو بدلنے کے لیے آپ نے دو لوگوں پہ کام کرنا ہے ایک تو آپ نے مردوں پہ کام کرنا ہے اور ایک آپ نے عورتوں پہ کام کرنا ہے مردوں پہ کام کرنا بہت لازمی ہے تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ say no to violence تشدد کے خلاف آواز اٹھاؤ اس سے نہ کرو اسے انکار کرو تشدد سے انکار کرو تو بچپن سے ہی بچوں کو یہ میسج دینا کہ تشدد is not okay اس کی اجازت نہیں ہے آپ نے اگر کسی سے آپ ڈیفر کرتے ہیں آپ کے نئی بات بن رہی ہے تو آپ argue out کر کے اس کو کہیں نہ کہ دوسرے کو چھپ کر آنے کے لیے تھپڑ مار کے بٹھا دو آپ اسے reason out کریں اور خاص طور پر لڑکوں کو یہ سمجھانا کہ خواتین عورتیں لڑکیاں برابر کی انسان ہیں برابر کی شہری ہیں you know ہمیں نہ صرف ہمارا قانون عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے بلکہ ہمارا دین بھی عورتوں کو برابر کے حقوق ہر دین عورتوں کو بہت برابر کے حقوق دیتا ہے تو یہ ان کو باور کرانا کہ یہ برابر کی نہ صرف انسان ہے بلکہ برابر کی صلحہیتیں بھی رکھتی ہیں یہ ان کو ہمیشہ سے بتانا پھر ان کی عزت کرنا عورت کو مرد کی عزت کرنا اور مرد کو عورت کی عزت کرنا دونوں بتانا چاہیے کیونکہ انسان کو انسان کی عزت کرنی چاہیے ایک تو آپ کے آدمیوں کے اوپر تو آپ کا یہ ہو گیا ساری تعلیم عورتوں کو یہ سمجھانا کہ آپ برابر کی انسان ہیں اور آپ پہ تشدد جو ہے وہ جائز نہیں ہے آپ تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں اور نہ صرف خود آواز اٹھائیں بلکہ دوسروں پہ بھی تشدد ہو رہا ہو تو اس پہ اس کی آواز اٹھائیں اور خاص طور پہ خود تشدد کی وجہ نہ بنیں کیونکہ جو کہتے ہیں نا ساس ایک ذمہ دار ہوتی ہے لڑکی پہ مار پیٹ کی وہو پہ مار پیٹ کی یا ننگدے ہوتی ہیں وہ ان کا بھی رول ہے کہ وہ اس چیز سے انکار کریں اگر میری ساس اپنے بیٹے کو کہیں کہ نہیں تم اس کو بالکل ہاتھ نہیں اس کے اوپر اٹھا سکتے تم اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے بات ڈسکس کرو تو میرا میاں یہ بات کرے گا یا میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دوں کہ تمہیں کسی صورت حق نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ خواہ وہ مرد ہو یا عورت مگر عورت اپنی بیوی پہ خاص طور پہ میرے حال سے وہ نہیں کرے گا تو خواتین کو اپنے اوپر بھروسہ خواتین کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا یہ دو بڑی لازمی چیزیں ہیں اگر آپ خواتین میں بھی تشدد اچھا مرم اپنے ابھی عزت کی بات کی میں نے پڑے لکھے لڑکوں کو اون سیریس نوٹ جو میرے گرد کام کر رہے تھے یا سولہ انجماعتیں تو وہ پاس ہی تھے سو کال میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہم لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم حسین لمحات گزار چکے میرے خیال میں جو عزت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ صرف چار دیواری تک ہی ایک محدود ہے کہ گھر کی عورت کی حزت ہے باہر کی ہر عورت جو چلتی پھرتی ہے وہ آپ کے لیے کھولا سمان ہے جیسے مرضی آپ ان سے کر سکے اپنے آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ ماہوں کی تربیت میں کمی ہے اپنی بیٹوں کی بلکل جی ماہوں کی تربیت میں یقیناً کمی ہے مگر دیکھیں آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماہیں وہ باتیں کیوں کرتی ہیں ماہیں جب سے آنکھیں کھولتی ہیں کوئی لڑکی جب سے آنکھ کھولتی ہے اس کو کچھ میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی چوائس کے میسیجز نہیں ہوتے اس کو جو معاشرہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اسی پہ چل پڑتی ہے اس کو معاشرہ بتا رہے ہیں عورت کم ہے کم تا رہے ہیں وہ سمجھتی ہاں باقی عورت کم تا رہے ہیں معاشرہ اس کو کہتا ہے جو لڑکی باہر پڑھنے کے لیے بھی نکلی ہے وہ کچھ آوارہ ہے سمجھتی ہاں آوارہ ہے وہ اپنی لئے خود کبھی یہ جج نہیں کرتی کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں جس طرح مجھے سکھائے گی ہیں کیا وہ صحیح بھی بات ہے کہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی آگئی یہ پاس آن کرتی ہے تو ماں کیا بچوں کی تربیت کریں گی پہلے تو ماں کی خود تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اگر میں یا آپ پڑھنے کے لیے نکلیں تو ہم جس طرح آپ نے لفظ استعمال کی ہے کھلا سامان نہیں ہے ہم اپنی صلاحیتوں کو پولش کرنے کے لیے نکلیں آپ دیکھیں نا حضرت خدیجہ علیہ السلام ما شاء اللہ کتنی ایک سکسیسفل بزنس ومن تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کی عزت کرتے تھے اور جب ان پہ نبوت آئی تو وہ انہی کی آغوش میں آئے خوف زدہ ہو کے کیا وہ ان کو سمجھتے کہ نہیں ہے تو عورت کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ یہ تو بھار اردنس کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی تو ہمیں تو کچھ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو چیزیں بداؤڈ پویسٹننگ دیں 2016 میں لاہور میں زینب رفیق نامی لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی کیا ہمارا معاشرہ پسند کی شادی کا حق نہیں دیتا عورت کو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ بات کریں قانون کی بلکہ آپ اس سے بھی پہلے شروع کریں اپنے آئین کی آئین جو ہے آرٹیکل پچیس میں عورتوں کی اور مردوں کی برابری قانون کے آگے کی پوری بات کرتا ہے نہ صرف وہ برابری کی بات کرتا ہے عورتوں مردوں کی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خصوصی اقدامات لینے ہیں عورتوں اور بچوں کی بہتری کے لیے یا برابری کے لیے تو ریاست کو اجازت ہے کہ وہ بھی لے پھر آ جائیں آپ قانون پہ پاکستان کا قانون کہتا ہے ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی پوری اجازت ہے کیونکہ شادی ایک قانونی کانٹریکٹ ہے اور اس کو ایک بالغ مرد اور بالغ عورت جو ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں تو قانون تو آپ کی برابر آپ کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے آپ کا دین جو ہے وہ عورت کی مرضی کو لازم قرار دیتا ہے زبردستی کی شادی کو بہت برا سمجھتا ہے بلکہ وہی آپ کا دین جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے لا میں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی اپنی مرضی کے بغیر زبردستی شادی کی جائے اس کے لئے ایک کڑی سزا ہے وہ ایک کرمینل افینس ہے مگر یہ بات انفورچنٹلی معاشرے میں ابھی اس طریقے سے نہیں آئی اور وہ معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنی پسند کی شادی کر رہی ہے تو وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے ایسا جی غلط کام نہیں ہے تو وہ کئی غلط فیصلے کرتے ہیں اپنے لئے غلط چوئس چاہے تعلیم کا کر لیں چاہے پارٹنر کا کر لیں تو آپ کا ماں باپ کا کام ہوتا ہے ان کو سمجھانا ان کو پروپرلی سمجھانا مگر ایک آکل اور بالک عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو یہ کسی قسم کا جرم نہیں ہے نہ وہ قانونی طور پر جرم ہے نہ اس کو معاشرتی طور پر جرم سمجھنا چاہیے انپورچنٹلی ہو رہا ہے ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں اپنی چوئس ایکسرسائز کر رہی ہیں اور ایک اچھے طریقے سے کر رہی ہیں ان کا ساتھ دے اور ان کو بالکل بھی تشدد ان کے اوپر نہ ہونے دے اس کے آڑے میں کیونکہ آپ نے جو اونر کلنگ کا سنا ہے یہ کیا ہوتا ہے اونر کلنگ یہ ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنی مرضی سے شادی کیا یہ خاندان کی اس نے غیرت اور عزت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے ہم اس کو مار دیں گے کیونکہ وہ دیپ ڈاؤن یہ آگیومنٹ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی بھلائی سب سے زیادہ جانتے ہیں اچھا مان لیا کہ وہ ماں باپ سب زیادہ جانتے ہیں بہت بہتری جانتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس آدمی کے ساتھ جس کو لڑکی نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ شادی کرے بکوز اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت کیسز میں ٹھیک نہیں بھی ہوگا وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں مگر ماں باپ وہ نہیں دیکھتے جو عورتیں لاکھوں بلکہ کئی جگہوں پہ کروڑوں کی تعداد میں ماں باپ کے کیے فیصلوں کے بعد پچتا رہی ہیں اور روز ماریں کھا رہی ہیں ماں باپ اس کو برا نہیں سمجھتے اس کو غیرت کے زمرے میں نہیں لانا چاہتے کہ ہم نے غلط فیصلہ کی ہے ہماری غیرت پہ آنچ آئے گی کیونکہ ہم نے غلط فیصلہ کی ہے نہیں وہ غیرت کے پورے ڈسکورس میں سے نکل جاتا ہے اگر ان کی وجہ سے لڑکی مار کھا ہے تو ٹھیک ہے اگر اپنی وجہ سے مار کھا ہے تو وہ بہت ولط ہے اس لیے ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیرت اور رزت نام نہاد غیرت اور رزت کے جو کانسپٹ بنے ہوئے ہیں یہ کس حد تک درست ہیں ایک آکل اور بالک عورت جس کو قانون اور اسلام دے رہا ہے ایک حق دے رہا ہے اس کو آپ کون ہیں روکنے والے آپ کو کسنے اجازت دی ہے کہ وہ چیزیں آپ روک سکیں تیزاب گردی کے حوالے سے دوہزار سترہ میں دا ایسٹ اینڈ برن ٹرائم بل پاس ہوا اس حوالے سے مجھے بتائی گا کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اگر میں آپ کو آنسپلی بات بتاؤں تو ٹھیک ہے تیزاب گردی کے واقعات کے بعد کڑی سزا ضرور ہے یقیناً سزا کو کڑی سے کڑی کر دیا جائے گا اس سے فرق آیا ہے مگر ریابیلیٹیشن پہ کوئی خاص کام نہیں ہو ریابیلیٹیشن پہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر غیر سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں اور وہ خواتین جو تیزاب گردی کا یوجیلی زیادہ نوے فیصد تو خواتین ہی ہوتی ہیں یا آسی فیصد کم سے کم جو خواتین تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں وہ بچاری ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں وہ کہیں کی نہیں رہتی ہیں وہ یا تو گھروں میں چھکے رہا جاتی ہیں کیونکہ ایک وہ فریق بن جاتی ہیں اللہ ماف کرے اور یا پھر ان کو کچھ غیر سرکاری ادارے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مگر سٹیٹ کے لیول پہ اس وقت ان کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا لاؤ انفورسمنٹ کے ادارے اور جو پولیس جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے دیکھئے لاؤ انفورسمنٹ جو ادارے ہیں وہ آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس اینڈ فریڈمز کو انشور کرتے ہیں جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی آزادی ہوتی ہے اس کو یہ انشور کرتے ہیں اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں تو ان کا رول تو بہت بڑا ہے کیونکہ اگر وہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہوں گے فنڈیمنٹل رائٹس اینڈ فریڈمز کے تو آپ کا معاشرہ ایک لاقانونیت کا شکار ہو جائے گا کہاں تک یہ رول ادا کرتے ہیں میرے خیال سے کچھ حد تک کرتے بھی ہیں مگر اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پچھلے چاند سالوں میں بہت بہتری آئی ہے اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں Safe Cities Authority اس نے اپنی خواتین کی نفری کو بڑھایا ہے تاکہ ویمنز پرسپیکٹیف کو سمجھ سکے یہاں جو ایک اپ بنا تھا Safe Cities Authority کا ویمنز سیفٹی اپ جس میں کمیشن آن سٹیٹس آو ویمن بھی اس کو بھرپور اس کا تاون تھا اور بھی یونٹس کا وہ خواتین کو ہریسمنٹ ریپورٹ کرنے کی صلاحیت دیتا تھا سمیلرلی اگر کوئی ریپورٹ ہوتی ہے پولیس کو اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں پولیس کی بڑی معاونت شروع ہوئی ہے ادار سرکاری اداروں کے ذریعے جو پہلے نہیں ہوتی تھی زیادہ مگر اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی بہت زیادہ مزید اس کو استحقام دینے کی ضرورت ہے خواتین کو جنسی طور پر حجراثہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی دفعات لاغو ہوتی ہیں اور کس طرح قانون سے مدد لی جاتی ہے بعض جگہ ایک عورت شائف ہیل کرتی ہے پولیس نہیں جا سکتی تو اس کے علاوہ کیا میکنیزم ہے جو فالو کر کے انصاف حاصل کر سکتی ہے خواتین کے خلاف جنسی تشدد ایک بہت بڑا علمی ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں دیکھیں ایک عورت جس کے خلاف جنسی تشدد ہوا ہے وہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا رپورٹ نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ پولیس سے پہلے ہی یا ایسے اداروں سے پہلے ہی اس کو خاندان سے ہی سپورٹ نہیں ملتی کیونکہ اگر وہ مثال کے طور پر غیر شادی شدہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنسی تشدد رپورٹ کرنے سے اس کے شادی کے چانسز کام ہو جائیں گے وہ اپنے ہی جس طرح کی اپنے مستقبل پر لات مار رہی ہے اس کے بعد اس کے لیے معاشرہ اس کو بڑی بری نظروں سے دیکھے گا جس طرح کہ وہ اس عورت کا قصور ہے کہ وہ استشدد کا نشانہ بنی پھر وہ جاتی ہے پولیس سٹیشن میں مختلف سٹیپ سے آپ کو لے کے جاتی ہیں پھر وہ پولیس سٹیشن جاتی ہے اس کے خلاف بہت کڑی سزائیں ہیں ریپ اس کے خلاف ریاست ڈریکٹلی ایکٹ کر سکتی ہے اس کو کسی کی رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں اگر ریاست کو پتا چلے پولیس کو پتا چلے تو اس کے خلاف ڈریکٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں مانگر جب وہ پولیس کے پاس جاتی ہے پولیس والے پہلے سمجھتے ہیں کہ عورت نے خود ہی کچھ کیا ہوگا ایک ہمارا جنرل روائی آئی ہے بہت سارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں پولیس بھی ہمارے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں کہ کپڑے اس نے پتا نہیں کیسے پہنے تھے ہاں مردوں سے باتیں کر رہی تھی گھر سے نکلی کیوں تھی مطلب اس کو کیا ضرورت ہی ہے گھر سے نکلی ہے تو نیچلی اس کو تو مسئلہ ہو گئی تو وہ پھر اس کو بڑی ہی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں throughout میں نے دیکھا ہے میں نے بہت ایسے کیسے سے ڈیل کیا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پروو کریں کہ اس نے اس کی اپنی غلطی ہے نہ کہ یہ اس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے کبھی اس کے کپڑوں پہ مسئلہ کبھی وہ کہتے ہیں مطلب یہ اس کی نام میں بھی ہاں تھی you know that sort of a thing ہمیشہ وہ invoke کر رہے ہوتے ہیں پھر اس حد تک کہ قانون آپ کا کہتا تھا کہ اگر یہ عورت کا character flawed ہے یا اگر وہ مثال کے طور پر میں بہت بھی سخت مثال دوں تو prostitute ہے ایک sex worker ہے اگر اس کے ساتھ rape ہوا ہے تو وہ rape نہیں ہے کیونکہ اس کا تو کامی یہی ہے یا اگر نہیں بھی وہ prostitute تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو character خراب ہے دیکھیں اس آدمی کے ساتھ بھی پتا چلا تھا کہ she's had sex اس حد تک یہ prevalent تھا کہ قانون میں تبدیلی کی گی 2016 کا جس کے قانون آیا جب rape کے خلاف strengthen کیا گیا تو قانون میں لکھا گیا واضح طور پر کہ عورت کا کردار نہیں invoke ہوگا rape کو معاف کرنے کے لیے یا rape کی stringent punishment کو منع کرنے کے لیے پھر anyway جب judges کے پاس جاتی آپ نے decisions پڑے ہوں گے لکھا بھائے کہ جی وہ عورت جو ہے وہ habitual ہے habituated to sexual offences اس طرح کی چیزیں تو جنرلی معاشرہ میں یہ ہے کہ شاید اس کا اپنا ہی قصور ہوگا جس کی وجہ سے یہ برا ہوتا ہے مگر 2014 میں Supreme Court کے strict orders آئے تھے کہ ایک ایس او پی دے دی گئی تھی کہ اگر ایک عورت sexual offence کا شکار ہے تو اس کو بہت ہی ایک حساس طریقے سے statement اس کی لینی ہے عورت پولیس آفسر اس کے ساتھ جائے گی اس کی statement لے گی judges جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے اسے ڈیل کریں گے بلکہ لاہور میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک gender based violence کوٹ بھی قائم کر دیا گیا تھا 2016 میں جو کہ ایک پوری ایس او پی دیتا ہے اور اب چیف جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ظلے کے لیول پہ gender based violence کوٹس قائم ہوں گے جو حساس طریقے سے sexual offences کی جو victims ہیں ان کو ڈلیل کریں گے ہمارے ہاں کتنی فیصد خواتین با اختیار ہیں جیسے کہ آپ ہیں جیتنی میں با اختیار ہوں میرے خیال سے کچھ 0-0-0-0-0-0-1% بھی ہوتے نہیں ہوں گی تو اس کی میری طرح آپ میں مثال نہ ہی لیں کیونکہ میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں سوچ سمجھ کیے کرتی ہوں اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہوں مگر کرتی ہوں جن خواتین کو جنرلی با اختیار کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے پانچ فیصد سے بھی کام عورتیں با اختیار ہیں پاکستان پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں پانچ فیصد سے بھی کام ہیں اگر ایک لڑکی یونیورسٹی چلی گیا تو اس کو با اختیار نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ آپ کی ڈاکٹریں میں ڈاکٹر بن کے پانچ سال محنت کر کے ان کی ساس کہتی ہے نے نی آپ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ان کا میاں کہتے ہیں تو گھر بیٹھ جاتی ہیں اس کو با اختیاری نہیں کہتے کہ اس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لی میں چارٹر اکاؤنٹنس کو جانتی ہوں اتنے سال اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملتی کام کرنے کی تو با اختیار تو پانچ فیصد بھی میں بہت عالی نمبر دے رہی ہوں اس سے بھی کام ہے میرے کیال سے حرائسمنٹ کا شکار خواتین نے می ٹو مہم کا اغاز کیا آپ بتائیں کہ می ٹو کے ساتھ ساتھ وی ٹو مہم کتنی ضروری ہے دیکھیں بنیادی جو آپ کا اصول ہے جس کے اوپر آپ یہ آواز کر رہے ہیں وی ٹو کا جو آپ کا بنیادی سلوگن جو ہے وہ it's a very good slogan اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائختیار ہیں تو آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں ہم بھی ہیں مطلب آپ اپنی حیثیت کو جتا رہے ہیں right so it's a good idea i feel like بہت ضروری ہے کہ سارے عورتے ہوں یا مرد وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں تو انشاءاللہ میرے خیال سے چیزیں بہتر ہی ہو جائیں گی اس کے بعد thank you so much مہم آپ اتنا 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 وقتی ڈائم نکالا ہمارے لئے thank you so much for coming اپنی حوست عمشہ آوان کو اجازت دی 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 till the next program with next guest اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی